حالیلویہ پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے حالیلویہ پربو ہمیں ادھکار دیتا ہے اس ادھکار کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے کہ جو پرمیشن نے آپ کو ا Thikar دی ہے تاکہ ان ادھکاروں کا اپیوک کر سکیں آپ حالیلویہ دیکھیں پرمیشن نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے یوں ہی پرمیشن نے آپ کو نہیں رکھا ہے کہ پرمیشن آپ کو آشیس دے آپ کو آپ سے کام کراتا ہے وہ پرمیشور چاہتا ہے کہ اس ادھکار کو آپ لیں اور اس ادھکار کے دورہ آپ اپنے جیون کو دھرتی پر جیئیں کیونکہ آپ پرمیشور کے پتر ہیں ایشو نے آپ کو اپنے لہو سے شد کیا ہے ایشو نے اپنی جان کو گوایا تاکہ آپ شد اور پویتر ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ادھکار بھی دیئے ہمیں ہاللیہ تو ایک مسیح ہونے کے ناتے ہمیں ان ادھکاروں کا اپیوک کرنا چاہیے تاکہ ہم اندھکار کی شکتیوں کو اپنے جیون سے نکال سکیں ہم اندھکار سے پربابت نہ ہو جائیں ہماری جوتی اندھکار پر پربابت ہو جب ہم ایشو مسیح میں ہیں تو جوتی میں چل رہے ہیں ہاللیہ جب ہم ایشو مسیح میں ہیں تو ہم کس میں ہیں جوتی میں ہیں اور وہی جوتی ہمارا جیون ہے جیسے ابھی امیتیش نے بتایا کہ ہماری زندگی کیا تھی یہ گندی تھی گندہ جیسے گندے نالی کا پانی ہوتا ہے ہمارے زندگی وہ تھی اندر سے نہیں دیکھ رہا تھا ہمیں گندے نالی کا پانی ہے لیکن پربو کا وچن جیسے ہی ہمارے اندر جاتا ہے اس کی پوترتہ ہمیں شد کرتی ہے اس کی جوتی ہمارے اندر سے اندکار کو نکالتی ہے پرمیشن کا سامرد ہمارے اندر آتا ہے پریسے اللہ کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے کہ امیتیش بھی وچن دیتا ہے پاسٹر بھی وچن دیتے ہیں ہالیلیہ یہ ہم جان پشتھی کرتے ہیں تاکہ آپ جب یہ وچن آپ کے اندر جاتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کانوں کے ذریعے جب یہ وچن آپ کے اندر جا رہے ہیں آپ کے اندر سے اندکار نکل رہا ہے چرچ کیوں ضروری ہے اگر آپ چھٹے دن چھے دن بائبل نہیں بھی پڑتے ہیں تو چرچ آنا کیوں ضروری ہے کیونکہ جب آپ چرچ میں وشواس کے سنگ جو وچن پاسٹوان بولتا ہے جو وچن میں بولتا ہوں اس وچن کو آپ اگر وشواس کے سنگ اپنے اندر لیں گے تو آپ وشواس کریے کہ جو چھے جن کا آپ کا اندکار ہے چھے دن جو آپ اندکار میں رہتے ہیں آپ غلط سنتے ہیں آپ غلط دیکھتے ہیں آپ غلط بولتے ہیں وہ ساری اندکار کی چیزیں جو آپ کے اندر ہیں وہ ساتھویں دن نکلنی شروعی شروعاتی ہیں وہ پیوری فائی جیسے امیتیش نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے جب پویترتہ کا پانی جب سامرتھی پانی جب سامرتھی وچن آپ کے اندر جاتا ہے تو آپ نہیں چاہیں گے آپ کو نہیں پتا لیکن اندکار آپ کے اندر سے نکل رہا ہے پربو کا وچن کام کر رہا ہے اس لئے کلیسی آنا بہت ضروری ہے وچن سننا بہت ضروری ہے وشواس سننے سے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے ایمین اس لئے اس وچن کو سمجھنے کی کوشش کریے آج ہم ادھکار کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بارے میں ایک بہت اچھا رشتہ میں جب پڑھ رہا تھا ابھی ہماری منگلوار کے ہماری بائبل سٹڈی ہوتی اس میں اپنے بھائی بہنوں کو میں بتا رہا تھا تو اس میں ایک چوبیس چیپٹر ہے جنیسیز اتپتی کا جس میں ابراہیم اپنے بیٹے عیساق کی شادی کے لئے ایلی ایزر کو آگیا دیتا ہے ایلی ایزر جو کہ اس کا نوکر تھا اس کا سیوکھ تھا اور وہاں پر ابراہیم بتاتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے بیٹے عیساق کی شادی کرانی ہے اور شادی میں مجھے مجھے ایک للکی چاہیے جو کہ میرے ہی گھرانے سے ہو جو کہ میرے ہی گوتر سے ہو میرے ہی جاتی سے ہو حالیلویہ اور یہی پرمیشر کہتا ہے جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہم مسیح میں ہی شادی کرتے ہیں آپ کے بچوں کی شادی مسیح میں ہی ہونی چاہیے انجادی میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بہت نقصان ہیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں جب مسیح میں شادی ہوگی تو پرمیشر کا سامرد ان دونوں بچوں کے جیون میں بے ہے گا ایک ساتھ اگر مسیح میں شادی نہیں ہوگی تو آپ کے لڑکے لڑکا اگر مسیح ہے اور آپ کی بہو مسیح نہیں ہے انجادی کی ہے تو ایک میں پرمیشر کا سامرد ہوگا اور ایک میں شیطان کام کرے گا تو دونوں ایک ساتھ کیسے رہ پائیں گے سکھ سے نہیں رہ پائیں گے کچھ دن تو پیار محبت چلے گی اس کے بعد ڈائیورس ہو جائے گا چیزیں اچھی نہیں آئیں گے اللہلیہ اس لئے پرمیشر کی وانی ہے پرمیشر کا وچن ہے کہ اپنے بچوں کی شادی مسیح میں کریے اللہلیہ ریس اللہ اللہلیہ تو یہاں پر ابراہیم چاہتا ہے کہ میں اپنے اکلوتے پتھر کا ویبا اپنے ہی جاتی میں کروں تو ایلیہ ایزر کو بلاتا اور ایلیہ ایزر سے کہتا کہ تم وچا باندھو کہ صاحب تم جاؤ گے اور میرے ہی دیش میں جاؤ گے میرے ہی گھر میں جاؤ گے اور وہاں پر میرے ہی لوگوں کے بیچ میں سے تم ایک لڑکی کو چننا اور اس کو لے کر آؤ اور اس سے میرے بیٹے کی شادی کرنا اور یہاں پر وہ اس سے کہتا ہے جان کے نیچے ہاتھ رکھواتا ہے ایک واشا بانتا ہے واشا کا ایک طریقہ تھا اس ہمیں بہت امپورٹن طریقہ تھا وہ آج بھی ہمیں واشا کے انساء چلنا ہے کمیٹمنٹ بہت ضروری ہے ہر رشتے میں کمیٹمنٹ ضروری ہے کوئی بھی رشتہ بینہ کمیٹمنٹ کے نہیں ہے اللہ لئیہ ریس اللہ تو کمیٹمنٹ کرتا ہے وہ کہ اگر میں وہاں جاؤں گا اور وہ لڑکی نہیں آئے تو کیا میں آپ کے بیٹے کو وہاں پر لے کے جاؤں وہ کہتا نہیں میرے بیٹے کو مت لے کے جانا اللہ لئیہ ابراہیم نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے اردیش سے نکل کے آیا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا پھر سے اس دیش میں جائے جہاں سے نکال کر پرمیشور مجھے لے کر آیا یاد رکھئے پرمیشور نہیں چاہتا کہ آپ واپس جائیں پرمیشور نہیں چاہتا کہ جہاں سے وہ آپ کو نکال کر لیا ہے پھر سے آپ دوبارہ وہاں پر جائیں اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کے مند میں آتا ہے تو خطرہ ہے شیطان آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے تو یہاں پر ابراہیم اسے منع کر دیتا ہے کہ نہیں اگر لڑکی نہیں ملی تو آپ واپس آجائیے میرے بیٹے کو وہاں لے کر مت جائیے پریس اللہ ڈھاللیہ اب یہاں پر دیکھئے میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ایلی اہزر جو اس کا چنہ ہوا سیوک تھا ہالیلیہ اس کا کتنا سمرپڑ تھا وہ کیسے دیکھتا تھا اس عدکار کو وہ کیسے دیکھتا تھا اس رشتے کو وہ ابراہیم کی بات مان کر ابراہیم کا کام کرنے کے لیے اس کے گھر سے نکلا اور آپ یہ دیکھئے اس کریکٹر کو ایلی اہزر کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ایلی اہزر کے کریکٹر سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمیں کیسے جینا ہے ہمیں مسیح جیون کیسے جینا ہے ہمیں آگیاں پر کیسے عمل کرنا ہے ہمیں پربو کو کیسے دیکھنا ہے ہمیں اپنے مسیح جیون کو کیسے دیکھنا ہے ہمیں پرمیشر کی آگیاں کو کیسے دیکھنا ہے نیس سوارت کیسے ہمیں کام کرنا ہے کیا ادھورے پن سے یا پورے من سے کیونکہ آج کا جو مسیح ہے وہ اپنی آگیاں کو بھی پرمیشر کی آگیاں کو بھی ادھورے پن سے کرتا ہے آدھا ادھر آدھا ادھر اللہیہ لیکن پرمیشر کہتا ہے کہ اس ادھورے پن سے پرمیشر کو پرمیشر نہیں چاہتا ہے پرمیشر اس چیز کو بڑائی نہیں کرتا ہے بڑاتا نہیں ہے اللہیہ تو میں آپ کے سامنے ایک وچن رکھتا ہوں دیکھئے کہ اس نے کیسے پراتنا کی اللہیہ جنیسیس چوبیس تیرہ اور چودہ دیکھ میں جل کے اس سوٹے کے پاس کھڑا ہوں اور نگروازیوں کی بیٹیاں جل بھرنے کے لئے نکلی آتی ہے اس لئے ایسا ہونے دیکھیں جس کنیا سے میں کہوں اپنا گھڑا میری اور جھکا ہمیں پیوں اور وہ کہے لے پی لے پیچھے میں تیرے اوٹو کو بھی پیلاوں گی یہ وہی ہو جسے تُو نے اپنے داس ایساک کے لئے ٹھہرائے ہو اسی ریتی سے میں جان لگا کہ تُو میری سوامی پر کرونا کی ہے ایمین کیسی پراترہ کر رہا ہے ایلی ایسر مالک نے ایک حق کیا دیئے آپ دیکھیں وہ گھر سے باہر نکلا ہے اس پراترہ میں وہ اپنے لئے کچھ نہیں مانگ رہا ہے کہ میری یاترہ سکوشل ہو مجھے کچھ بیماری نہ ہو مجھے کچھ کمی نہ ہو ریس الورٹ اس یاترہ میں اس پراترہ میں ایلی ایزر صرف اور صرف اپنی واچہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے کام کے لئے اور اپنے اپنے مالک کی اچھا کے انسار پراترہ کر رہا ہے کہ پرمیشن مجھے وہ لرکی چاہیے میں کوئے کے پاس بیٹھا ہوں مجھے وہ لرکی چاہیے جو یہاں پر آکے کوئے سے پانی بھرے اور جس سے میں کہوں کہ مجھے پانی پلا دے وہ خود مجھ سے کہے کہ میں تجھے تو پانی پلاوں گی لیکن تیرے اوٹھوں کو بھی پانی پلاوں گی کیا دیکھ رہا ہے یہاں پر وہ اس پراترہ کے دورہ کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ پراترہ کے دورہ دیکھنا چاہتا ہے کہ لڑکی کا سواباب کیا ہے جس لڑکی کو میں اپنے مالک کی بہو بنا کے لے کے جانے والا ہوں اس کے اندر دینتا ہے کی نہیں ہے اس میں سمرپن ہے کی نہیں ہے اس میں دیا کا ہردہ ہے کی نہیں ہے ہمارے اندر ایک دیا کا ہردہ ہونا چاہیے میرے بھائی چاہے ہم مسیح یا انجاتی کے سنگ رہے ہیں اگر ہمارے اندر کمپیشن ہارٹ نہیں ہے دیا کا ہردہ نہیں ہے تو ہم پربو کی اپستیتوی پربو کے وچن کو سمجھ نہیں پائیں گے پربو کے پریم کو سمجھ نہیں پائیں گے دیا کا ہردہ ہونا چاہیے پریسالورٹ دیکھیں آپ کی پراتھنائیں بتاتی ہیں کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے آپ جب پراتھنہ کرتے ہیں جب پرمیشن آپ کی پراتھنہ کو سنتا ہے وہ اس سے جان لیتا ہے کہ آپ کتنے مسیح ہیں کتنے سمرپت ہیں آپ آپ کے پراتھنہ کرنے کے انداز سے آپ پراتھنہ میں کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں کیا اس چیز کی آپ کو بہت ضرورت ہے کس کے لیے مانگ رہے ہیں پرمیشن کو کتنا اسطحان دے رہے ہیں حلیلویہ آپ کی پراتھنہیں بتاتی ہیں آپ کا چرطر یاد رکھئے آپ کے مانگنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ کا چرطر کیا ہے آپ دوسروں کو کیسے دیکھتے ہیں خود کو کیسے دیکھتے ہیں ہلو ہلو پریسہ لوڈ یہاں پر الی ایزر جو کہ ابراہیم کا ایک نوکر تھا سیوک تھا اس نے اپنے کارے کے لیے جس کارے کے لیے وہ نکلا تھا اس میں پورا سمرپن دکھایا آدھا ادھورہ نہیں ہم کبھی کبھی آدھے ادھورے من سے سیوکائی کرتے ہیں آدھے ادھورے من سے کبھی کبھی ہم چرچ میں آتے ہیں کہ چلو یاد موڈ نہیں ہو رہا ہے تب بھی چلو یاد آدھے ادھورے من سے ہم اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں لوڈکیا کی کلیسیا کو ریویلیشن 3 پندرہ سے سترہ کے بیش میں ہم پڑھیں گے ریویلیشن پرکاشتی دواک کیا ہے 3 پندرہ سے سترہ کے بیش میں ریویلیشن 3 15 between 15 to 17 پڑھے بیٹا میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں میں تیرے کاموں کو دیکھئے لوڈکیا کی کلیسیا کو ایشو کہہ رہا ہے اللہ لیہ دیکھیں ساتھ کلیسیاوں کو اس نے چھتاب نہیں دی تھی یہ لوڈکیا ہے کلیسیا ہے جس کو ایشو مسید چھتاب نہیں دے رہا ہے ریس اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو نہ تو تھنڈا ہے اور نہ گرم بھلا ہوتا کہ تُو تھنڈا یا گرم ہوتا ہیمین کلیسیا میں آج کل یہی ہے آپ نہ تھنڈے ہیں نہ گرم ہیں آپ میڈیا میں آگئے کر رہے ہیں آپ کے اندر ہے ہلو آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو انتیم سمیں کی کلیسیا ہے یہ بلکل بجھی ہوئی ہے بلکل بجھی ہوئی ہے آپ کھنڈے ہیں نہ گرم آپ سنسار میں بھی ہیں پرمو میں بھی ہیں آدھے پرمو میں بے مند سے آپ سنسار میں جاتے ہیں نہیں نہیں آپ سنسار میں کی نہیں 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 grainsائے پرمو میں ہوں میں یہ کلیسیا جاتا ہوں میں آپ دوستوں کے سنگ نہیں رہ سکتا لیکن رہتے ہیں سنسار کا بھی آپ کو نشاہ ہے اس کا بھی zalیست آپ کو چاہئیے اور جب پرمو میں آتے ہیں نہیں 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 میں سنسار کا نوے پربو کا ہوں اور یہاں آپ سنسار کو یاد کرتے ہیں سنسار کے لئے پراتھنا کرتے ہیں ہے آپ پربو میں لیکن پراتھنا کیا کر رہے ہیں پربو دیعا کر یہ میری نوکری ڈaller پورشن کے ہو جائے میری نوکری ڈaller مل جائے پندرہ ہزار میل رہی ہے پربو دیعا کر اب یہ تیسے ہزار مل جائے دیعا کر پرومیشن وہ جو بہت سے میری بات مانے میں جو کہوں وہ ہی کرے مجھے تھوڑا کام کام کرنا پڑے پر تاکہ میں پراثرہ کر سکا ایمین ہلو آپ گنونے ہیں پربوں میں آ کر آپ سنسار کے لئے پراثرہ کرتے ہیں آپ یہ پراثرہ نہیں کرتے کہ پرمیشن مجھ میں ایسی کرپہ کر میں تجھے اتنا جانوں کہ مجھے سنسار کی ضرورت نہ ہو میرے دل میں آئے تاکہ میں تجھے پوری طریقے سے جان سکوں تیرے انسار چل سکوں میں نہیں پراثرہ کرتے ہیں ہمیں اپنی نوکھری کی چھنٹہ ہے اپنے دھندے کی چھنٹہ ہے بینک بیلنس کی چھنٹہ ہے ہمیں بیماری کی چھنٹہ ہے تاکہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو نہ تو تھنڈا ہے نہ تو گرم میں تجھے اپنے موں میں سے اگلنے پر ہوں جان لیجئے اگر آپ تھنڈے اور گرم نہیں ہیں نہ تھنڈے ہیں نہ گرم ہیں تو پربو آپ کو موں سے اگل دے گا آپ کا چناؤں آپ سمجھنے کی پرمیشن نے آپ کو چناؤں ہوا ہے اگر آپ پرمیشن کو تھٹوں میں اڑائیں گے غلطیوں چھے کا ساتھ لکھا ہوا ہے کہ دھوکا مت کھاؤ پرمیشن تھٹوں میں نہیں اڑائی جاتا ہے جو بھوگے وہ ہی کٹوگے پریس الوٹ اگر آپ نہ گرم ہیں نہ تھنڈے ہیں تو پربو چیتاب نہیں دے رہا ہے کہ میں تجھے اپنے موں سے اگل دوں گا پریس الوٹ آپ دو نو میں پیار نہیں رہ سکتے آپ دو کو خوش نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے آپ ایشو مسیح نے آپ کو سنسار سے نکال کر پربو میں لے کر آیا ہے آپ کیوں پربو میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں کیونکہ آپ پربو میں رہتے ہوئے سنسار کی چندہ کرتے ہیں آپ نہ تھنڈے ہیں نہ گرم ہیں پریس الوٹ آپ اپنے ادھکاروں کی قیمت نہیں جانتے پرمیشن نے جو آپ کو ادھکار دی ہیں آپ کو پتہ ہے پرمیشن نے آپ کو ادھکار دی ہے ایساق کے دو بیٹے تھے ایسااب اور یاکوب ایسااب بڑا تھا اور یاکوب چھوٹا تھا ایسااب نے اپنے پیلوٹھے پن کا ادھکار بیش دیا اور کس کے لئے بھائی جا چھوٹی سی چیز کے لئے بتاتا ہوں میرے ہاتھ بیج دے ایسااب نے کہا دیکھ میں تو ابھی مرنے پر ہوں اسی لئے پہ پیلوٹے کے ادھکار سے میرا کیا لاب ہوگا یاکوب نے کہا مجھ سے ابھی شپت کھا اتھا اس نے اس سے شپت کھائی اور اپنا پیلوٹے کا ادھکار یاکوب کے ہاتھ بیش ڈالا پیس پر یاکوب نے ایسااب کو روٹی اور پکائی ہوئی مسور کی ڈال دی بیش ڈالا 33 ایسااب نے اپنا ادھکار بیش ڈالا ابھی آپ سوچیں گے کہ ادھکار بیش کے کیا ہوا آپ آرشتر اس کو روٹی تو مل گئی لیکن آپ کو پتہ ہے اس کا ادھکار بیشنا کتنا خطرناک ہے آپ جانتے ہیں کہ پرمیشن نے آپ کے لئے یوچنائے بنائی ہے بشواس کرتے ہیں پرمیشن نے آپ کے لئے یوچنائے بنائی ہے اگر آپ کے لئے بنائی تو ایسااب کے لئے بنائی ہے اور آپ اگر اپنا ادھکار بیش دیں گے تو کیا پرمیشن کی یوچنائے آپ کے جیون میں جو کام کرنے والی تھی وہ ہوں گی ایسااب نے اپنا ادھکار کس چیز کے لئے تھوڑے سے بھوک کے لئے یہ ہی ہوتا ہے ہم مسیح لوگ اپنے ادھکار کو سنسار کے تھوڑے سے سکھ کے لئے بیش دیتے ہیں بیش دیتے ہیں حال علیہ بائیول میں لکھا ہوا ہے کہ بری سنگتی اچھے چریتر کو بھرشت کر دیتی ہے لیکن ہم بری سنگتی میں رہنے میں مزہ آتا ہے ہمکو مزہ آتا ہے ہمکو فیس بھوک دیکھنے میں یوٹیوب دیکھنے میں غلط لوگوں سے دوستی کرنے میں بہت مزہ آتا ہے ہمکو ہم سمجھتے نہیں کہ ہم اپنے اندرونی منشت کو ختم کر رہے ہیں آپ کو پتہ احساب نے کیا خویا آپ کو پتہ احساب نے کیا خویا اپنا پہلوٹے پن کا ادھکار بیچ کر اس نے کیا خویا پتہ آپ کو احساب کے ونشا ولی سے ایشو مسیح پیدا ہونے والے تھے ہلو آپ سمجھ رہے ہیں احساب کے ونشا ولی سے ایشو مسیح پیدا ہونے والے تھے جیسے اس نے اپنا ادھکار بیچ دیا وہ ادھکار کس کو مل گیا یاکوب کو پھر ایشو مسیح یاکوب کی ونشا ولی سے پیدا ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو اس جنم میں آپ کو نہیں دکھے کہ میں اگر اپنے ادھکار کا یوز نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا مجھے ابھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ نہیں جانتے ہیں کہ آگے آنے والے سمیں میں پرمیشن نہیں آگے لیا آپ کو کیا رکھا ہوا ہے ریس اللہ پرمیشن جوڑیاں بناتا ہے اگر پرمیشن نے جوڑی بنائی ہے ایک مسیح ایک دوسرا مسیح مل کر اگر ایک ونش کو پیدا کریں گے تو پرمیشن کی یوزنا ہے اس منش کے لیے آپ کو نہیں دکھ رہی ہے اس منش میں اس اس عمر میں آپ کو نہیں دکھ رہی ہے آپ اپنے ادھکار کا دروپیوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ کو احساب نے کیا احساب نے کھانا کھا لیا اور اس کو بول دیا یاکوب میرا پیلوٹے پر لے لے اس نے کو کہا کیا گیا میرا کچھ بھی نہیں گیا میرا تو مجھے روٹی تو مل گئی میں نے اگر اپن پیلوٹاپن بیش دیا مجھے روٹی تو مل گئی لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اس نے اس اس کو کھو دیا جو اس تھان اسے ایشو مسیح کی ونشاہ ولی میں ملنے والا تھا کوئی تعلیہ نہیں کوئی کچھ نہیں میں آپ کے لیے پرمیشن نے کچھ چنا ہے آپ لوگ چنے ہوئے ہیں وشواس کرتے ہیں وشواس کرتے ہیں کہ آپ چنے ہوئے ہیں بابل کہتے ہیں یہ ہونا پندرہ کا سولہ کہ تم نے مجھے نہیں چنا ہے میں نے تمہیں چنائے اور صرف چنائے نہیں چنکے نوت کیا تھا کہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل بنونت بنا رہے ہیں تمہارا پھل بنا رہے ہیں کیسے جب آپ چنے ہوئے ایک پر وشواس کریں گے جو آپ کو ملا ہے آپ اگر اپنے گھر کے پیلوٹیں ہیں آپ کو نہیں پتا اگر آپ اپنے گھر کے پیلوٹیں ہیں تو آپ کو کتنا بڑا عدکار ہے آپ کے پاس یوں ہی پرمیشن نے آپ کو کسی گھر کا پیلوٹوں نہیں بنا دیا اللہ آپ اگر کسی گھر کے پیلوٹیں ہیں تو پرمیشن پر آپ کا عدکار ہے آپ کے ماں باپ پر آپ کا عدکار نہیں ہے اللہ آپ کے ماں باپ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا تو میرے لیے ابھی کام کر آپ اگر پیلوٹیں ہیں تو آپ پر کس کا عدکار ہے اور اگر آپ اس عدکار کو نہیں مانیں گے ہو سکتا ہے اس جیون میں آپ کو کچھ نہ ملے اچھا کوئی بات نہیں میں نے نہیں مانا لیکن پرمیشن کی جو یوجنائیں آپ کے لیے ہیں پرمیشن نے جو یوجنائیں آپ کے لیے بنائی ہیں ان کا روح بدل جائے گا بدل جائے گا آپ دیکھیں گے وہ جو چیز آپ کے لیے پرمیشن نے رکھی تھی وہ آپ کو نہیں ملے گی آج نہیں آپ کے عمر کے اینڈ میں ہو سکتا ہے آپ کو نہیں دکھ رہا ہے اس آپ کو نہیں دکھ رہا تھا بیبل کہتی کہ اس آپ نے اپنے پیلوٹیں پن کو بیچا اور جب اسے احساس ہوا وہ پوری زندگی بار روتا رہا پرمیشن کے سامنے لیکن پرمیشن نے اس کی نہیں سنی نہیں سنی آپ نہیں جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں مجھے جب پرمیشن نے چنہ تھا میں تقریباً چالیس سال کا تھا ہاللیہ جب میری شادی ہوئی سالے پانچ سال تک میرے کوئی بچہ نہیں تھا اور میں پرو میں نہیں تھا ہندو پروار میں تھا میں لیکن جیسے ہی مجھے سمجھ میں آیا جیسے ہی مجھے وچن سمجھ میں آیا میں نے اور میری پتنی نے نرنے لیا کہ نہیں میرا بچہ جو کی پہلوٹا ہے میرا میں اسے پربو کو دوں گا یہ کیا میں کر سکتا ہوں کیا میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں پربو کے لئے کام کرنے کا اگر آپ کے اندر بوجھ آ رہا ہے تو آپ سمجھیں آپ کے اندر پویتر آتما ہے آپ سمجھ جائیے کہ اس کی آتما آپ کو بوجھ دے رہی ہے اللہ میرے اندر پرمیشن نے بوجھ ڈالا میں نے نرنے لیا لیکن اگر میرے اس نرنے کو میرا بیٹا سویکار نہیں کرتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں اسے کہہ سکتا ہوں اگر وہ اس پیلوٹے پن کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے اور وہ نہیں اس کے انسار چلے گا تو پرمیشن کی یوجنہ ہے جو اس کے لئے ایزے پیلوٹے پن کے لئے بنائی گئی ہیں وہ کام نہیں کریں گے نہیں کام کریں گے کیونکہ پرمیشن نے اسے بنایا ہی اسی لئے آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی یہ ہوا کی یہ باری ہے جو یوجنہ ہے میں نے تیرے لئے بنائی ہے وہ ہانی کی نہیں ہے لاب کی ہے وہ آپ کے جیون میں لاب کب ہوگا جب آپ ان یوجنہوں کے انسار اپنے جیون کو چلائیں گے اس میں آپ کا عدیقار ضروری ہے اس میں آپ کا پیلوٹے پن کا عدیقار ضروری ہے کہ آپ اس عدیقار کو سمجھئے یس میں بڑھا ہوں میں پیلوٹے پن کا مجھے پیلوٹہ پن کا عدیقار دیا گیا ہے اب مجھے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے میرے پاس ایک ذمہ داری ہے کیا ہے ذمہ داری ہے ابھی مجھے پرمیشور کے درشتی سے اپنے جیون کو جینا ہے کس کی درشتی سے جینا ہے اپنے ماباب کی نہیں اپنے درشتی سے نہیں اپنے پرمیشور کی درشتی سے مجھے جینا ہے تب وہ پیلوٹے پن کا آشیش آپ کے جیون میں کام کرے گا ہلو اور اگر آپ اس کی قیمت کو نہیں سمجھیں گے چاہ میرا بیٹا ہو چاہ کوئی بھی ہو اگر آپ اس قیمت کو نہیں سمجھیں گے آپ بہت کچھ کھو دیں گے بہت کچھ سے بطلب پتہ کیا ہے پرمیشور کی یوزنائیں اتپتی سے پہلے پرمیشور نے آپ کو رچا ہے پرمیشور نے آپ کو جیون کی پستک میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے جب آپ اپنی ماں کی کوک میں تھے پرمیشور نے آپ کو رچا ہے وہ تب سے یوزنائیں بنا رہا ہے اور آپ آج جیون کے پڑھا پر کھڑے ہو گئے اور آپ کو لگتا یہ اچھا ہے میں ادھر چلوں گا اس نے مدپتی سے پہلے آپ کے لئے یوزنائیں بنائی ہیں پہلے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اب آپ اس عمر میں آ کر کہتے کہ نہیں پرمیشور ابھی آپ نے یوزنوں کو بدلو یاد ابھی تو مجھے یہ پسند ہے ابھی یہ ہے ہالیلویہ ایمین کیوں ایشو مسیح کو بلیدان دیا ایشو مسیح نے پرمیشور نے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں تاکہ ہماری سمجھ کی بدھی کھولے کیوں اس نے اپنی آتما ہمیں دی تاکہ اس کی آتما کی سہایتہ کی وجہ سے ہم اپنے جیون کو چلائیں یوہنہ چودہ کا پندرہ میں جب ایشو مسیح جا رہے تھے چلے بہت ویاکل ہو گئے چلے بہت ویاکل ہو گئے کہ یار اب ایشو مسیح جا رہے ہیں مہن یار ان کے سنگ رہتے تھے تو مرد زندہ ہو جاتے تھے ایشو مسیح کے سنگ رہتے تھے تو کھانا مل جاتا تھا پانچ آر انسانوں کو روٹی کھلا دیتا تھا اندھے دیکھتے تھے بہرے سنتے تھے لنگلے چلتے تھے بڑی اچھی زندگی چل رہی تھی اب ایشو مسیح چلے گئے تو اب کیا کریں کیا ہوگا ہمارا ہم تو اکیلے ہو جائیں گے سولما چودہ کا سولا میں پیتا سے بھنتی کروں گا اور وہ تمہیں ایک اعصائق دے گا کہ وہ سرودہ تمہارے ساتھ رہے ایمین ہلو دھان دیجے اگر آپ کو پرمیشن کی سیوا کرنی ہے تو یہ بچان آپ کے لئے کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں پیتا سے بھنتی کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور سہائق دے گا ہلو دھان دیجے دو سہائق مل رہے ہیں آپ کو ایشو کو جانے کے بعد دو سہائق مل رہے ہیں ایک نہیں ایک اور سہائق ایک سہائق تو ہے پراویت آتما دوسرا سہائق کون ہے ایشو مسیح خود ایک اور سہائق دوں گا آگے کیا ہے اور سروضہ تمہارے ساتھ رہے جو سروضہ تمہارے ساتھ رہے گا میں سروضہ تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ جو ایشو ان کا ہے جو تمہارے لئے یو جنائی بنائی ہے وہ تم پر پھرکٹ کرے وہ تم پر پھرکٹ کرے پہلا کرنچین دو کیا نو سے پڑیے پرندو جیسا لکھا ہے جو باتیں آنکھیں نے نہیں دیکھی جو باتیں آنکھوں نے نہیں دیکھی کس کے لیے ہے سنا آپ کے لیے دیان دیجئے جو باتیں آنکھوں نے نہیں دیکھی اور کانوں نے نہیں سنی اور جو باتیں منشی کے چت میں نہیں چڑی جو منشی کے چت میں نہیں چڑی وہی ہے جو پرمیشو نے اپنے پریم رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہے وہی ہے جو پرمیشو نے اپنے پریم کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے کہاں آپ رو رہے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار یہ سکوٹر یہ موٹر سائیکل لگے پڑے ہیں آپ کیا تیار کی ہے اللہ لئیہ اس کو دس وقت پڑیے بیٹا پرانتو پرمیشن نے ان کو اپنے آتما کی دوارا ہم پر پرکٹ کیا ہے ہالو کیا کہا پرمیشن یہ ہونے چودہ کا سولہ میں کہ میں تمہیں ایک اور سہائیک بھیجوں گا جو سہدا تمہارے پاس رہے گا جو باتیں آنکھوں نے نہیں دیکھی کانوں نے نہیں سنی چط میں نہیں سمائیں وہ آپ کو ملیں گی لیکن وہ پویتر آتما دوارا آپ پر پرکٹ کی جا چکی ہے جو سہائیک آپ کو بھیج رہا ہے اس کے پاس یہ ساری یوزنہ ہے اس کے پاس یہ ساری انفرومیشن ہے ساری انفرومیشن اس کے پاس ہے اس پویتر آتما کے پاس وہ کہاں ہے میں آپ کے اندر رہے گا ہلو وہ کہاں ہے کس روپ میں ہے سہائیک کے روپ میں ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ پیسو لڑ ہم اس عدکار کو نہیں سمجھ رہے گا پرمیشن نے ہم کو دیا نہیں سمجھ رہے ہیں لکا بارہ کا انتیس پڑی ہے میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں سمجھی ہے آپ اگر آج آپ سمجھ گینا میرے بھائی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آج کا جو وچن ہے اگر آپ نے اس کو لے لیا آپ نے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں پاویتراتوہ یہاں پر ہے پربو یہاں پر ہے کوئی بات نہ کریں آپ اگر چرچ میں نہیں آتے ہیں تو آپ بہت کچھ کھوتے ہیں یاد رکھئے آپ اپنے گھر میں اگر بیٹھے بیٹھے مزہ لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا سوریہ باتیں یہاں پر ہیں ایشوری اسامر کلیسیا میں ہیں اگر آپ نہیں آ رہے ہیں تو آپ کھو رہے ہیں لوکہ بارہ کا انتیس پڑی ہے اور تم اس بات کی خوج میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پییں گے اور نہ سندھے کرو کیوں ہم اپنے ادھکار کا یوز نہیں کر رہے ہیں کیوں احساب نے اپنے پیلوٹے بن کے ادھکار کو بیچ لیا کھانے کے لیے ہماری تھوڑی سی بھوک آپ بھول جاتے ہیں اپنے شریعت کے سامنے کی وہ پرمیشور جس نے پانچ روٹی اور دو مشلیوں سے بارہ ہزار لوگوں کھانا کھلایا تھا ہری جو آپ کو ادھکار ملا ہے اس کو بچا کے رکھئے کیونکہ شیطان آپ کے ادھکار کو چھلنا چاہتا ہے کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے اس کی چنتہ مت کرو ایک کچھ سوا پڑھئیے پرم تو اس کے راج کی خوج میں رہو تو یہ وستویو بھی تمہیں مل جائے گی اے مہر اس کے راج کی خوج میں رہو اللہیہ اس کی راج کی خوج میں رہو یہ ساری چیزیں تمہارے پیچھے آئیں گے یہ ساری چیزیں تمہارے پیچھے آئیں گے بچن کیا کہتا ہے ایشو نے سب سے پہلا کونسا بچن بولا تھا جب وہ پرکشا میں تھے سب سے پہلا کونسا بچن بولا تھا ہن انسان روٹی سے نہیں لیکن پرمیشن کے وشن سے جیویت رہے گا آپ جو سنسار کی روٹی کے پیچھے واقتے ہیں نا اس سے سب سے کھائیں گے دوپر کو بھوک لگ جائے گی دوپروں کھائیں گے رات کو بھوک لگ جائے گی لیکن جس دن ایشو کی روٹی کھا لیں گے آپ دوسروں کو کھلائیں گے آپ نہیں جانتے ہیں میرے بھائی آپ کو کیا مل گیا ہے آپ کو عدکار دیا ہے پرمیشن نے یہ میرا پتر ہے یہ میرا پتر ہے یہ میری پتری ہے ہیمیل کہ آپ سمجھتے ہیں جب آپ اپنے کام کے لئے جاتے ہیں تو کیا آپ نہ محسوس کرتے ہیں کہ میں پرمیشن کی پتری ہوں چاہے میرا کام چھوٹا ہے چاہے میرا کام سیوا کرنے کا چاہے میں ڈرائیور ہوں چاہے میں نوکرانی ہوں چاہے میں نوکر ہوں چاہے میں کچھ بھی کرتا ہوں لیکن میں پرمیشن کا پتر ہوں ہلو یہ عدکار دیا ہے آپ نے آپ کو پرمیشن نے لیکن اگر آپ اس کی کیر نہیں کریں گے اگر آپ اس کی کیمت کو نہیں سمجھیں گے اللہ لیا دیکھیں چودہ کا سترہ پڑی ہے رومیو چودہ کا سترہ کیونکہ پرمیشن کا راج کھانا پینہ نہیں پرندو دھرم اور میل ملا اور وہ آنند ہے جو پویتر آتما سے ہوتا ہے ایمین ہم پرمیشن کے راج کو کھانا پینے میں سمجھتے روٹی مل جائے ہمکا بس پرمیشن سے پرمیشن کے باز جائیں گے پراتنا کریں گے ہماری پگار بڑھ جائے کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو چکن کھائیں گے ہمارا بینک بلنس بڑھ جائے ہمارا دھندہ بڑھ جائے کیا لکھا ہے ایشو چاہتا ہے کہ آپ سب آج ابھی پرمیشن کے راج میں پربیش کریں لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پرمیشن کا راج ہے پڑھو بیٹا کیونکہ پرمیشن کا راج کھانا پینا نہیں پرانتو دھرم اور میل ملا اور وہ آنند ہے جو پویتر آتما سے ہوتا ہے دھرمیتا اس کی دھرمیتا اس کی شانتی اور پویتر آتما یہ تین چیزیں آپ کو اسی سماح مل جائیں گی یہ تین چیزیں آپ کو پرمیشن کے راج میں ملیں گی جب آپ اپنے جیون کو کھانے پینے میں نہیں بتائیں گے جب آپ اپنے جیون کو کھانے پینے میں نہیں بتائیں گے اللہلیہ پیسے لوڈ میں نے ایک میٹنگ میں کیا تھا شام کو ایسار منہور بہت بہت بڑے پرچارک ہیں پرمیشن کے میں اور میری بھائیب کہتے ہیں امیدیش بھی کیا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ میں کیسے کرتا ہوں میرا کام کیا ہے میں کیسے اپنے بورے دن کو گزارتا ہوں یہ اتنا بڑا پرچارک میری عمر کے ہوں گے مجھ سے تھوڑ سے بڑے ہوں گے وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اڑھتا ہوں پراتھنا کرتا ہوں اور بس بابل میں بیٹھ جاتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں کہیں کچھ کام کے لیے باہر جاتا ہوں بزار لینے کے لیے بیوی کہتے یہ لے آؤ لے آتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں کچھ کام کرنے کی کھاتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں تو صبح سے شام تک یہ ہی ہے تو میری وائف میرا مو دیکھنے لگی اور میں اس کا مو دیکھنے لگا کیونکہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں پھر بیٹھ جاتا ہوں یہ میری روٹی ہے آپ اس کی ویلیو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ وچن آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں دیئے ہیں چندن بھائیہ نے صحیح پہچانا یہ وچن آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں سننے کے لیے نہیں دیئے ہیں کھانے کے لیے دیئے ہیں میں روز ان بچنوں کو کھاتا ہوں اور کبھی بھوکا نہیں رہتا میرے گھر میں راشن کی بھرمار ہوتی ہے پرمیشہ کا بہت آشیش ہے بہت آشیش ہی تمہیں آپ اس کی قیمت کو سمجھئے اگر آج آپ نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ آپ کو ملے نہ انتیم سمیں آرہا ہے انتیم سمیں آرہا ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کو کوئی پڑھنے نہ دے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ پڑھنے نہ دے پھر کیسے کھائیں گے آپ انتیم سمیں آرہا ہے اس لیے آپ کے ہر کام سے قیمتی یہ کام ہے یہ جو پرمیشہ کا عدبود وچن ہے نا اس کو اپنا بنا لیجئے اس کی انسار چلیے اپنی اچھاؤں کو تیاغ دیجئے پرمیشہ کا راجے کھانا پینا نہیں ہے پرمیشہ کا راجے دھرم اس کی شانتی اس کی آتما ہے اور پرمیشہ یوں ہی آپ کو دینا چاہتا ہے اور کیا کھویا احساب نے اس کی دھرمیٹہ کھوئی اس کی شانتی کھوئی اور اس کی آتما کھو دی کس کے لیے روٹی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہلو آپ احساب کے لیے کر رہے ہیں احساب کتنا گلت کیا آپ بھی کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں 99% یہاں احساب ہیں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پرمیشہ کے وچن کے قیمت کو سمجھنا وہ سب سے اوپر ہے ہر رشتے سے اوپر ہے اگر آپ اپنے جیون کو وچن کے انسار نہیں چلا رہے ہیں پرمیشہ کا سامر تو آپ کے اندر کام نہیں کرے گا نہیں کرے گا پیسے لڑ ہالیلویہ اس لئے اپنے ادھکاروں کو سمجھئے اگر آپ کو ادھکار ملا ہے اگر آپ کو محلیلی موقع ملتا کہ پاسٹر کہتا یہ کام کرو دھنیواد کریے کہ مجھے پرمیشہ کا کام کرنے کا موقع ملا دھنیواد دیجئے کہ میں گھر کا پیلوٹا ہوں اور میرے ماباب چاہتے ہیں کہ پربو کی سیبا کرو دھنیواد دیجئے کبھی ماں سوچئے اپنے بارے میں کبھی کبھی لڑکیں سمجھتے ہیں کہ ہم پربو کا کام کرتا رہیں گے تو آج کی ہمیں اچھی لڑکی کہاں سے ملے گی ارے ہم کو ایسی لڑکی چاہیے ہی نہیں جو پربو کے کام کو نہیں جانتی ہے جو اس کی قیمت کو نہیں سمجھتی ہے ہالیلویہ نہیں چاہیے ہمیں وہ لڑکا جو پربو کے کام کی قیمت کو نہیں سمجھتا ہے نہیں چاہیے ہم کو وہ رشتہ پریسے لڑ اگر پربو کا کام آپ کا داماد آپ کی بہو آپ کا پتی آپ کا پتی آپ کی ساس آپ کا صدور سمجھتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں آپ دھنے ہیں اگر آپ کے گھر میں وچن چلتا ہے وچن کے انسار کام ہوتا ہے تو آپ دھنے ہیں دھنے ہیں آپ آ لے رہی ہے پرمیشن آپ سے بہت پیار کرتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں جو آدھکار آپ کو دیا گیا ہے نا اس کے انسار کام کریے آج جیسے پربو بھوڑھ میں کہا کہا جب آپ پربو بھوڑھ لیں تو یاد کریں یاد کریں کہ اس نے کیا 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 ہے آپ کے لئے اس نے کیا قربانیاں دی ہیں آپ کو وہ روز یاد کری ہے میں بشراس کرتا ہوں پرمیشن کا پریم پرمیشن کے پریم کو آپ نے گرہن کیا ہے اس کے پریم کی قدر کری ہے میں بشراس کرتا ہوں آج کا وچن آپ نے گرہن کیا جہاں ہوئی وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہم پراہ کریں گے پربو آپ کو بہت عشیز دیں خلالی دنیا واد دیتے ہیں پیتا پرمیشن آپ کے پبت سمرتھی نام میں عدب شفاء پرمیشن دیکھنے والے چھنے والے ہر بھائی بہن کے لیے عشیز مانگتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے عدکار کو جانیں اور آپ کا عشیز مائیں آپ کی یوجنہوں کو سمجھے اور آپ کی یوجنہ ان کے جیون میں کام کریں ایش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دھنیوار پھر آتنا آپ نے سنی اور قبول کی ہم سب کہیں گے آمین زور سے تعلیہ مجھے پیدا پرمیشن کے لیے موید راتما کے لیے ایش و مسیح کے لیے حالیلویہ